غیر مقلد اور شوافے کے رفع لیدین میں کیا فرق ہے غیر مقلد اناڑی ہیں اور شوافے میں کھلاڑی کے لفظ تو اچھا نہیں لگتا مجتحد ہے مجتحد کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور غیر مجتحد کا مسئلہ اور ہوتا ہے مجتحد سے خطا ہو جائے تو بھی جنت ہے اور غیر مجتحد سے ثواب ہو جائے تو بھی جاننا ہے یہ میرے فتوہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ علماء نے جب تفسیر پڑھتے ہیں نا جو بندہ قرآن کریم کی تفسیر کا حل نہ ہو اور پھر تفسیر کرے اور ٹھیک کرے اس نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا غلط کیا امام شافرہ مجتحد ہے ان کا رفع لیدین خطا ہونا تو بھی جنت والا ہے اور غیر مقلد رفع لیدین یہ مجتحد نہیں ہے اگر اس کا ٹھیک ہو تو بھی جہنم والا ہے تو جہنمی رفع لیدین اور ہوتا ہے جنتی رفع لیدین اور ہوتا ہے دونوں میں فرق سمجھ گئے میں مثال لوگت پھر آگوشہ جلدی سمجھ آئے آپ کے پیڑ میں درد ہے اور آپ باہر گئے ہیں اور اس ڈسپینسر سے دعائی لی ہے کہ جو عطائی ہے جس کے بعد سند نہیں ہے آتھارٹی نہیں ہے اور آپ کے پیڑ درد ٹھیک ہو گیا اور بات سمجھا رہی ہے پیڑ درد ٹھیک ہو گیا اور سر میں درد ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے دعائی لی ہے اور درد بڑھ گیا ہے میکمہ ہیلتھ کو پتا چلا ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے دعائی دی تو اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے اور عطائی ڈاکٹر نے دعائی دی تو پیڑ کا درد ٹھیک ہو گیا ہے بتاؤ پرچہ کس کے خلاف ہوگا دیکھ عطائی کے خلاف یہ ایم بی بی ایس کی خلاف کیوں؟ ایم بی بی ایس نے دعائی دی تو پیڑ کا درد ٹھیک ہو گیا ہے پھر اس کے خلاف پرچہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اناڑی تھا اور اس کے پاس سند نہیں تھی اتھارٹی نہیں تھی اور اس کے پاس اتھارٹی تھی نا صرف درد بڑا ہے تب بھی وہ ڈاکٹر رہتا تنخواہ اس کو پھر بھی ملتی ہے امام شاہی کی مثال ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ہے اور ان کی مثال اتائی کی ہے ان کا ٹھیک ہو تو بھی غلط اس کا غلط تو تو بھی ٹھیک اس لئے مکہ وانگرف علیہ دین ٹھیک ہے ان کا غلط ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھٹوں کی پوزہ کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے تو مثال اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں تھوڑی تشریف ہے جی یاد ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کہنے and there is a misconception کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لئے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بھٹ رکھتے تھے تو بھٹ کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوئے کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوئے اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بھٹ پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اس لئے رفعتین کرنا چاہیے تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہیں تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں تو بھٹ آٹومیٹک گر جاتے ہیں تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ کہنا کہ پیپلی شروع رفعتین بکاوز دیوار آئیڈلز ان دے آم پر یہ توٹلی رونگ یہ نہیں مانشند حدیث ریزنی موسلمی شروع رفعتین یہ بکاوز مانشند بکاوز صحیح حدیث صحیح بخاری بکاوز صلاح بکاوز صلاح صحیح حدیث موسلمی شروع رفعتین بکاوز صلاح